انڈیویچول لیول پر دیکھتے ہیں کہ انڈیویچولی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں جبکہ فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریہ میں بیرونے دریہ کچھ نہیں اکیلا انسان اگر ایفرٹس ٹرگل کرتا رہے اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے وہ ریزلٹس برامد نہیں ہوتے جو مشترکہ طور پر کرنے سے ہوتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں لیکن میں آؤں گی پہلے انڈیویچول ایفرٹس کی طرف اور اس کے بعد یعنی کمینل ایفرٹس کی طرف آؤں گی تو جہاں تک انفرادی طور پر اللہ سبحانہ تعالی سے لنک جوڑنے کی بات ہے تو اللہ تعالی نے جو طریقے بتائے ہیں ہمیں یعنی جنرلی جو ہمیں نظر آتے ہیں عبادت کے طریقے اور جو ہمیں معلوم بھی ہیں جن سے ہم گزرتے بھی ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے صدقات ہیں اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر ہے دعائیں ہیں اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق اللہ کے کمبے کے ساتھ ایک تعلق ہے مخلوق پر رحمت کا معاملہ ہے اور اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو صلح رحمی ہیں اور اگر وہ سوسائیٹی کے محروم طبقات ہیں تو نیشورلی ان محروم طبقات کے لیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے صدقے کا خیرات کا یا فلاہ کا خدمت انسانیت ہے تو یہ سارے کام ہی اللہ سبحانہ تعالی کے قریب کرنے والے ہیں لیکن اس قربت کے لیے جو بیسک چیز ہے اس کو ہم فراموش کرتے ہیں وہ ہے کنٹمپلیشن کہ ہم غور فکر کریں اللہ سبحانہ تعالی کی صفات پر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ مہینہ تو خصوصی طور پر عمومی طور پر تو سارا سالی ہے خصوصی طور پر یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالی کی صفات پر غور فکر کا مہینہ یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے تو اپنے رب کے بارے میں نہیں جانے گے اس کی قدرتوں کے بارے میں اس کی ملکیت کے بارے میں اس کی رحمت کے بارے میں اس کی حکمت کے بارے میں اس کے فیصلے اب دیکھیں مثال کے طور پر میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی رحمتیں ہمارے اوپر لیکن جب ہم اس کی رحمتوں پر غور فکر نہیں کرتے تو ہم شکر ادا نہیں کر پاتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمارے اندر سنگ دلی آتی ہے ہم احسان فراموش بن جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی رحمتیں ہیں ان پر غور فکر کے لیے آسمانوں پر زمین پر چمکتے تاروں میں روشن آفتاب میں ہر ایک چیز ہم سے یعنی ہماری توجہ مانگتی ہے کہ ہم غور فکر کریں بہت قیمتی ایڈوائز ہے کہ اس مہینے میں ہم اسماع و صفات کو زیادہ سیکھیں اور اب کتنی آسانی ہے الحمدللہ مجھے وہ بالکل میں فلیش بیک کر گئی اور اس مومنٹ میں چلی گئی جب آپ نے ہمیں مختلف وقت میں اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات کے بارے میں پڑھایا اور انسان کتنا زیادہ غصتیں اس کی سوچ میں آ جاتی ہیں جب وہ اپنے رب کی غصتوں کو پہچانتا ہے اور فائزہ پہچی لگتا ہے کہ آج دور ایسا ہے جس میں اگر لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہ ہو اور وہ چھوٹا چھوٹا کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو ہم ایک سیریز بھی جاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ واللہ کے نام سے جس میں نو اللہ لیو و دلالہ اور یہ ساری چیزیں دو دو منٹس کے کلپ سوشل میڈیا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیکن یہ ٹپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ کے مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھیں تو کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کسی ایک جانب سے نہیں اللہ کے اتنے پیارے پیارے بندے اتنے پوٹنشل رکھنے والے بندے سب یہ کام کریں اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی باتیں کریں لکھیں دکھائیں اور پھر یہ کہ دیکھیں انفو گرافکس کے تھرو ہم کتنی ویڈیوز کے تھرو کتنا کچھ ہے جو لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے پروگرامز اور سکولز اور کالجز اور یونیسٹیز کہتے ہیں ان دنوں میں چونکہ آج کل تو چھوٹیاں ہیں لیکن ایون دن کتنے سور کیمپس ہو رہے ہیں کتنے جگہوں پر کونٹنٹ ڈیویلپنٹ میں آج کل کیا کونٹنٹ ڈیویلپ کیا جائے اور میں ضرور کہنا چاہوں گی سوشل میڈیا انفلینسر سے بھی کہ وہ اس طرف غور کریں مطلب ایک یعنی ایک تھوڑا انٹرٹینمنٹ سے اٹھ کے تھوڑا یعنی اللہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ورک کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ورک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیت اللہ کو دکھا دیں یا مسجد نبوی کو دکھا دیں مسئلہ سے تعلق کے لیے بہت اچھا کام شروع کیا بلکہ میں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اس کو ہم اپنی پالیسی میں بھی لاتے ہیں کہ اگر ان کے کام کو ہم ہائیلائٹ بھی کر سکے یعنی جو برا کام کر رہے ہیں وہ تو اتنا ہائیلائٹیڈ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے کونٹنٹ ڈیویلپمنٹ پہ اور اسلامیک ہسٹری پہ اتنی خوبصورتی سے وہ چیزوں کو سامنے لائے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے پلاتفارم پہ انہیں پذیرائی ملنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے پھر نفع کسی ہو بلکل